سامنے آئی ایم ایف ٹیم کے سامنے کسی خدشات کا اظہار کی ہے جو آئی ایم ایف ٹیم کے سامنے آج یہ ہے کہ میں نے جب آج سے ایک سال پہلے کہا تھا کہ پاکستان دیفورٹ کی طرف جا رہا ہے تو انہوں نے کہا تھا اس کے اوپر وہ چلایا جائے گا غداری کا کیس انہوں نے اسیبلی میں کہا تھا تو آج اگر ہم یہ ناس مدد کرتے ہیں آئی ایم ایف کو کہتے کہ ہم آئیت کرتے ہیں تو دیفورٹ کر گیا تھا پاکستان دیفورٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو جو مہنگائی ہے یہ اس سے دگنی مہنگائی ہو جانے تھا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ہائیفورٹ انفلیشن کی طرف چلے جانا تو یہ تو عام غریب رہے تو ویسے اور کچھ گئے جانا تھا ان کے تو پیسے باہر پڑھے ان کو تو فرق پڑھتا لہٰذا ملک کو بجانے کے لیے ہم آئی ایم ایف کا ہم نے وہ کیا اور وہ ہم نے کیا تب تک جب تک نہیں کم اٹھا تھی الیکشن سویڈن کی خلاف بڑا بکور احتجاج کیا اور تحریک انصاف نے کیا اس سلسلے کو جائی رکھیں گے آئی دیکھیں وہ تو صرف ساری دنیا میں لوگ نکلے سوائے پاکستان ہم نے اس لیے فیصل لگیا حالانکہ ہمارے سارے بوکرز پکڑے ہوئے لوگ اندر ڈالے ہوئے جو بات نکلتا اس کو پکڑ لیتے ہیں لیڈرشپ انڈرگراؤنڈ ہے لیکن یہاں کوئی اتجاج ہی نہیں تھا اس لیے ہم نے بتانے کے لیے کہ پاکستان ایک اسلام کے نام پر حضار پر امن اتجاج سے ہنسر عثمان بزدار کے لیے آپ نے بڑا پریشر برداشت کیا بڑی قربانیاں بھی دی لیکن جب ان کے پریشر برداشت کرنے کا ٹائم آیا وہ تو نکل لیے اس عثمان بزدار پہ انہوں نے بہت پریشر ڈالیا بہت پریشر ڈالیا بہت پریشر ڈالیا یہ جو پکڑے ہوئے لوگ ان کا صرف یہ کی کام ہے کیونکہ ان کو بس نہ کوئی ثبوت ہے نہ کوئی سٹیٹمنٹ ہے میری بس یہ وعدہ باپ کو برا جواب بنانے کے لیے آخری سوال یہ ہے جتنے لوگ آپ کو چھوڑ کے گئے ہیں جتنے بھی چھوڑ کے گئے ہیں کسی ایک نے آپ سے چھوڑنے کے بعد رابطہ کیا ہے آخری سوال جس طرح کا پریشر ڈالا ہے انہوں نے جس طرح اب یہ سوچیں نا میں صرف آپ کو مثال دارا ہوں اب جب ساری نون لیگ کاف لیگ میں چلے گئی تھی تو وہ ہمارے سامنے ہوا تھے ان کے اوپر ایک فیصد بھی پریشر نے پڑا جو کہ انہوں نے ہمارے لوگوں پر ڈالیا ایک فیصد صرف ایک کال گئی تھی ایک میجر کی کسی کی بلکہ کال سے پہلی سارے چلے گئے ہیں یہاں تو پکڑ کے بزنسز بند کرتی ہیں لوگوں کو گھروں میں توڑے ہیں لوٹے ہیں لوگوں کے گھر رشتہ داروں کے گھر پہنچ گئے پھر بیوی بچوں پر پہنچ گئے اس طرح کبھی پاکستان کی تاریخ پہ کسی سے نہیں خان صاحب کالا آپ رہے ہیں تو دباؤ محسوس تو نہیں کیا وہ وہاں رہ کے اور دوسرا یہ بھی بتائی کہ کوئی بہت سیکیورٹی کے حوالے سے اور دوسرا یہ بھی بتائیں کہ وہ ملاقات نہیں ہوئی جسے دیکھ بڑھ بڑھ کوئی اتنے سیکیورٹی کی وجہ سے نہیں کیا تھا کیونکہ اگلے دن بھی کیس تھا واپسانا تھا اس لی کیا تھا ملاقات نہیں ہوئی جسی خواہ شخصیت سے لوگوں نے کوئی کسی سے نہیں ہوئی جسے اگلوں نے رابطہ کیا ہے کہ ان کے لیے اپنے ساپٹ کارڈر آپ کے دل میں ہے یا ایک ہارٹ آئین ہے کہ یہ دوبارہ واپس نہیں آئیں گے آپ کی طرف سے دیکھیں ایک چیزی آدھا ہے جو آپ کی کانسٹیوشن ہے اس کا جو بیسس وہ یہ ہے کہ جو حقیت ہے وہ اللہ کی ہے اور اس کے بعد اس کے چوزن ریپیزنٹیٹر جو پبلک کے چوزن ریپیزنٹیٹرز اب ان کے پاس ہیں یہ کانسٹیوشن میں ہے یہ آپ کو کسی کو رائٹ ہی نہیں دیتا کسی کو کہے جی اس کے پر کاٹا لا گیا اس پر نہیں لگا یہ تو عوام کی ہے جو عوام چوز کرے گے کاٹا عوام ڈالتے ہیں لیکن ٹکٹ تو آپ نہیں دے جائے نا کیا اوپر ہے ان کے لیے اپنی بھی فوق کل کے لیے آپ کی جانے سے چھوڑ گئے دیکھیں وہ کیس تو کیس بیسس پہ وہ چھوڑی کے برے میں کیا رہے ہیں میں کسی کی بات نہیں کروں اس کے لیے کیس تو کیس بیسس پہ کہ کئیوں کے پر ان نے ایسا پریشر ڈالا کہ وہ ان کی برداش سے پھائیں گے یعنی ان نے اس طرح کی ارکت ہے کہ چھوڑی پرویزرائی تھی پریشر بڑا برداش ہی ہو بہت میں جو چھوڑی پرویزرائی کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں میں آپ کو یقین بتاتا ہوں کہ میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ جس طرح کی پریشر میں رکھے وہ برداش کریں گے لیکن آپ کے وکلا کے اوپر بھی پریشر ہے؟ بھوکلا کے اوپر ڈر رہے ہیں پریشر ڈال تھوڑا تھوڑا ڈالتے ہیں کولیں آ جاتی ہیں ان کو بھی کولیں بھی آ جاتی ہیں ایک دو کو انہوں نے باہر بھی بھگا دیا وہ باہر بھی چلے گئے تھے پریشر ڈالا ہوئے انہوں نے فیملیز بھی ڈالتے ہیں بھوکلا کے ججز کے پر پریشر ہے شکریہ شکریہ شکریہ